عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی عالمی سطح پر دل کے مریضوں کی شرعہ امواق میں پاکستان کا تیسوہ نمبر ہیڈ آف کارڈیالوجی دپارکمنٹ شیخ زید سبتہل نے وجہ بتاتی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آسم صدی جی آسم عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے امواد کی شرعہ کے مطابق پوری دنیا میں تیسوے نمبر پر ہے ڈاکٹر عبدالماجید کارڈک سپیشلسٹ شیخ زید میڈیکل کالیج ہمارے ساتھ موجود ہے نیٹ سب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے کہ ہم کارڈک ہارٹ اٹیک ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں اور امواد میں بھی پوری دنیا میں ہم تیسوے نمبر پر واقعی ہمارا کچھ سالوں میں ہارٹ اٹیک کا پیشنس بہت بڑھ گیا ہے ہمارے پاس وارز میں بیڈز کم ہو گئے ہیں ہماری انجیو گرافی انجیو پلاسٹیک کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے اس طرح ہمارا لائف سٹائل ہے مین چیز اگر دیکھا جائے تو اس میں لائف سٹائل ہے ہمارا لائف سٹائل یک دم ہمارے گراؤنڈز خالی ہو گئے ہیں ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں ہم یک دم جنگ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے شگر بہت لوگوں میں بڑھ گئی ہے ہمارے چھوٹے بچوں میں بلڈ پیشر بہت بڑھ گیا ہے اور لوگوں میں جساں سموکنگ ہے اس کی طرف بھی بچوں میں بہت رجحان ہے شگر بلڈ پیشر سگرٹ اور ہمارا لائف سٹائل لائف سٹائل مین چیز ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں یک دم ہم پچاسوے نمبر پہ تھے آج سے پانچ سال پہلے اب ہم تیسوے نمبر پہ آگئے ہیں تو میرے خیال میں تو ہمارے آج کل جو اس پہ مین چیز ہمارا لائف سٹائل ہی ہے کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کرونک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا نورمر کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کتنے مریضوں کی حالت خطرناک ہوتی ہے جو ان کو معموات کی طرف لے جاتی ہے جن مریضوں کو ہم نے کچھ سال پہلے سٹینڈ ڈالے تھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں انہیں پیشنٹس بھی آ رہے ہیں لیکن جو اب رجحان دے گا گیا ہے پہلے یہ بیماری ہم دیکھتے تھے پچپن سال سار سال کے لوگوں میں اب ہمارے پاس ینگ پیشنٹس آ رہے ہیں تیس سال چالیس سال بہت کومن ہے پہلے ہمارے پاس یہ تیس سال والا مریض بڑا لگتا تھا ان یویویل ہے اب تو ہمارے پاس اٹھارہ بیس سال کے لوگ بھی ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں میں تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نوچوان بھی متاثر ہو رہے ہیں یہ صرف و صرف لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہمارا انہیلڈی لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی ریشو بن رہی ہے اور پاکستان علمی دارے صحت کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق پاکستان میں شرعہ امواد جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کے پوری دنیا میں تیس سوی نمبر تار ہے ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جی آسیم شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے